تھائیلینڈ کے عدالت نے بادشاہت کے خلاف آن لائن پوسٹ کرنے پر شہری کو اٹھائیس سال قید کی سزا سنا دی تاہم عدالت نے شہری کی زمانت منظور کر لی ہے تک تھائیلینڈ کے خلاف کیے جانے والے جرائم کی سزائیں بہت سکت ہیں اور انسانی حقوق کے گروپس کا کہنا ہے کہ عوامی آواز دوبانے کے لیے ان کا گلت استعمال کیا جاتا ہے شمال شہر شیانگرائے کے عدالت نے انتیس سالہ کپڑے کی بیوپاری اور کارکن منگ کول تراکوتے کو بادشاہت کے خلاف حتق عزت کے دو علیدہ مقدمات میں قصوروائے قرار دیا ہے شہری کی سزا بتالیس سال تھی لیکن عدالت نے اس کی جمع کردہ گواہی دیکھتی ہوئے قید کی سزا اٹھائیس سال کر دی شہری کی وکیل نے بتایا کہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل کرے کہا عدالت نے تین لاکھ تھائیبات کے عوض اس کی زمانت ننظور کی ہے مانگ کول پر پچھلے سال کی گئی آن لائن پوسٹ پر بھی حتق عزت کا علیدہ مقدمہ جاری ہے جس کے لیے وہ مارش میں دوبارہ عدالت کا سامنا کرے گا انسان حقوق تنظیم کے سینئر ریسرچر سنائی پھشیوب کا کہنا ہے کہ اٹھائیس سال قید کی سزا کسی بھی تھائی عدالت کی طرف سے حتق عزت کی کیس میں دی گئی دوسری بڑی سزا ہے دو ہزاری قسمت ہائی لائنڈ کی عدالت نے ایک خاتون کو بادشاہد کے خلاف بات کرنے پر ڈھٹالیس سال قید کی سزا سنائی تھی اسے دراصل ستاسی برس کی سزا سنائی گئی جسے کم کر کے ڈھٹالیس سال کیا گیا موسیقی